آپ کے دماغوں میں ذہنوں میں ایک بات ہوگی کہ سب لوگ یہی باتیں کہتے ہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں امت کے اندر تفرقے ہوئے امت کے اندر اختلافات ہوئے امت کے اندر ٹکڑیاں ہوئیں جماعتیں بہنی لوگ اپنے اپنے گروہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کونسی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہے آپ کونسی ایسی دعوت دے رہے ہیں جو نہیں ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں یہ کوئی نئی دعوت میں پیش نہیں کر رہا حقیقت ہے میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا لیکن ہماری دعوت میں اور دیگر گروہ اور دیگر جماعتوں کی دعوتوں میں جو فرق ہے بنیادی طور پر اور جوہری طور پر مندقی طور پر وہ بھی آپ کے سامنے میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اسے بھی کھول کھول کر کے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں شیطان میں جو وسوسے ڈالیں اور اس کے پنجوں میں جکڑ کر جو آپ سنتِ رسول کا ہم مذاق اڑاتے ہیں مذہقہ اڑاتے ہیں چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یاد رکھو ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے کوئی بھی بنیادی فرق کیا ہے دیکھو اسلام کے اندر عقیدہ بنیادی چیز ہے اسلام کے اندر عمل بنیادی یہ بھی عقیدے کے بعد ہے اس کے بعد اسلام کے جو نظام اور قوانین ہیں وہ عائلی ہوں سیاسی ہوں معاشرتی ہوں شادی بیاہ کے نظام ہوں ملک چلانے کے نظام ہوں جو کچھ بھی ہوں سارے چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں اور دل سے اگر آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں دل سے آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا ہے عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو بنیادی چیز عقیدہ ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے صاف اور ستھرہ ہونا چاہیے عقیدے کے اندر کسی قسم کال کی کچی نہ ہو عقیدے کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ ہو عقیدے کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو ٹھوس ہو مضبوط ہو پختہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ ٹھوز کیسے ہوگا مضبوط کیسے ہوگا صحیح کیسے ہوگا لا محالہ آپ کے دماغوں میں وہی بات آئے گی جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہی عقیدہ ٹھوز ہے وہی عقیدہ مضبوط ہے اور انہی کی بات سب سے پختہ ہے پوری انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جو بھی عقیدہ رکھ رہے ہو اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے بارے میں تقدیر کے بارے میں کتاب کے بارے میں رسولوں کے بارے میں جو بھی عقیدے سے متعلق چیزیں ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پیش کرو قرآن اور حدیث پر پیش کرو اگر قرآن اور حدیث میں وہ عقیدہ ملتا ہے تو لے لو نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دو واللہ ملکہ سیدھی سی بات ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اب آپ سوچ کے ہوں گے کہ جنابِ علی ٹھیک ہے یہاں پر بھی لوگ گھبلے کرتے ہیں پیش نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پیش کرو وہ عقیدہ نہ رکھو جو عقیدہ کسی امتی نے بیان کیا ہے عقیدہ وہی ٹھوس اور مضبوط ہو سکتا ہے جو عقیدہ حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس عقیدے کے رکھنے کا حکم دیا وہ عقیدہ رکھو اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا نبی کے بارے میں رسول کے بارے میں اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ اسی طرح کا ہونا چاہئے بولو یہ بات اچھی ہے کی نہیں اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے منظور ہے اگر کسی کو منظور نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے سیدھی سی بات یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر اپنے عقیدے کو پیش کرو اور قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں جس طرح کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس طرح کے عقیدے کو اپنا ہو اس طرح کے عامال کو اپنا ہو اس طرح کے اخلاق کو اپنا ہو اس طرح کی سیاست کو اپنا ہو اس طرح معاشرت کو اپنا ہو اس طرح اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت کا مجموع بنا جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنابِ علی سب یہی بات کہتے ہیں تو پھر آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بیانات ہیں اس کے مطابق دے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا اس طرح عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے یعنی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مزاج اور اپنے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے جو اولی مخاطب تھے قلبِ اطحر پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا جبریلِ امین کلام اللہ لاتے تھے اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اسی طرح جس طرح اللہ نے وہ پیغام دیا ہے اس کی تشریح اس کی وضاحت اور اس کے معنی کو بیان کر کے بتلاتے تھے اور صحابہ اکرام اسی طرح رکھتے تھے اور پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو جن کو ہم تابعین کہتے ہیں ان کو اسی طرح کے ایمان اور عقیدے رکھنے کا حکم دیتے تھے یعنی قرآن اور سنت کو مختصر نہیں سمجھ لیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اور استغفر اللہ ہزار بار استغفر اللہ کہ ہم اپنے مزاج اور طبیعت سے قرآن کی جس آیت سے چاہیں اپنا عقیدہ بنا لیں حدیث کے جس مفہوب سے چاہیں ترجمہ سے ہم اپنا عقیدہ بنا لیں نہیں یہ مطلب نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین جن کے جن کو مشق بنا جو اس وحی کے پہلے مخادرت پہلے ان کو ان کو عمل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا ان لوگوں نے جس طرح اس آیتِ کریمہ کے معنی کو سمجھا ہے نبی نے جس طرح سمجھایا ہے صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے اور عمل کیا ہے اے کائنات کے لوگوں اے قیامت تک آنے والے لوگوں تم بھی اگر اسی طرح سے سمجھ کر اور عمل کروگے تو انشاءاللہ تبارکتالہ ہدایت پا جائے ہم جب دعوت دیتے ہیں کی قرآن سنتوں کو مانو نبی کائنات کے پیچھے چلو تو ہمارے ہی درمیان بہت سارے نہ سمجھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں مفتی بھی کہتے ہیں اور نہ جانے کیا ان کے دماغوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کی باتوں کو ٹیڑھا میڑا کر کے امت کے سامنے دوسری بات پیش کرتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانو تو وہ یہ کہتے ہیں لیجئے جناب دو چار دن کے یہ مولوی پیدا ہو گئے اب قرآن اور حدیث کو اپنے مزاج سے سمجھنے والی بات کر رہے ہیں ہمارے فلانے بذرک نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے اللہمہ نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے حکیم الامت نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے شیخ الحدیث نے نہیں سمجھا ہمارے فلانے بذرک نے نہیں سمجھا وہ دیکھو فلانے اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ وہ دیکھو فلانے بھدروک کا یہ عقیدہ وہ دیکھو فلانے یہ کہہ کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں نہیں 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 یہ لوگ انارکی پھیلا رہے ہیں یہ لوگ منمانی باتالیم دے رہے ہیں یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کیوں اگر تم اپنے مزاج سے قرآن اور حدیث کو سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم اپنی طبیعت کے مطابق سمجھو گے اگر تم ان کے کہنے پر چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے کیوں اس لیے کہ یہ لوگ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہم کو اللہ سمجھا ہوا ہے پاگل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں گمراہی کی دعوت دیتے ہیں عزیزوں مولانا حضرات شیخ الحدیثوں مولویوں دست بستہ ہم آپ سے ارز کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمارا مطلب نہیں ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مطلب تو یہ میراج ربانی نہیں بلکہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منحج ہے یہی اہل الحدیث محدثین کا طور اور طریقہ ہے جو میں آپ کو بتنا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صلف صالحین نے سمجھا صحابہ نے سمجھا ہے تابعین نے سمجھا ہے طبع تابعین نے سمجھا ہے اس طرح قرآن اور حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کرو ہم تھوڑا سا علم رکھنے والے ہماری پساد نہیں ہیں کہ ہم قرآن سے مسائل کو استخراج کریں استمباد کریں ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم حدیث کو اپنے مداز سے سمجھیں یا ہم اس سے عقیدہ آخذ کریں استغفراللہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا ہے جس طرح نبی کائنات نے اپنے صحابہ کو سمجھایا عقیدے کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو چھوڑی سے ایک مثال دوں اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں لیکن صرف نیت درست ہو تو کام مکمل نہیں ہوتا نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے آپ کی نیت ہے آپ کی نیت آپ کے ابباجان کا احترام اور اکرام ہے لیکن آپ ان کے سر پہ ڈنڈا مارے تو اس کو عزت و احترام تو نہیں کہا جائے آپ کی نیت یہ ہے دل میں ہے کہ میں اپنے اببا اممہ کا احترام کرتا ہوں پیاسے مر رہے ہیں انہیں گلاس پانی آپ نہیں دے رہے ہیں تو اس کو احترام نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کے لیے اس کام کا درست ہونا بھی آپ کو دمام جانا ہے ریاست سے اور آپ دمام کے بجائے جو دمام کا روڈ ہے آپ کی نیت ہے کہ آپ دمام جا رہے ہیں لیکن یا مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے بڑا پڑی اچھی نیت ہے ماشاءاللہ کعبہ کی زیارت ہوگی تواف ہوگا صحیح ہوگی سب کچھ ہوگا اگر ملے گا سوا ملے گا لیکن آپ مکہ کا روڈ چھوڑ کر کے اچھی نیت اور خوش فہمی سے دمام روڈ پہ چلے جائیں تو کوئی کہے گا کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے آپ کا عمرہ صحیح ہوگا دمام عمرہ نہیں ہوتا عمرہ مکہ مکرمہ جا کر کے ہوتا ہے ہی کی نہیں ہے تو نیت صحیح ہے لیکن رخ آپ کا کیا ہے غلط ہے طریقہ جانے کا وہاں تک غلط ہے اس لئے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میرے عزیزوں اللہ کے واسطے تقریریں روز روز نہیں ہوتی زیادہ تنبیہات نہ ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو انہوں نے کیا کہ بار بار ان کو ٹوکیں بار بار ان کو ماں اور باپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں دو دفعہ سمجھاتے ہیں تین دفعہ سمجھاتے ہیں بچہ مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے مانتا نہیں تماشے پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو آنکھ کر دیتے ہیں نکل جائے یہ خبیص ہماری اہل کا ہی نہیں ہے موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے اور نہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا یہ بات واضح طور پر نہ ماں جائیں گی نہ باپ جائے گا نہ بیٹا نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بچے نہ مولوی نہ مولانا نہ شیخ الحدیث نہ علامہ نہ فلانہ کوئی بھی نہیں جائے گا کسی کی قبر میں یہ بات واضح طور پر یاد رکھو اللہ برماتا ہے ہمارے پاس تنہا ہم نے تم کو بھیجا ہے تنہا آو گے تنہا آو گے اور ایک ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے سوالوں کا شباب دینا پڑے گا رب کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو پیچھے پیر آ کر کے تمہارے پرچے نہیں حل کرے گا جب تم اقزام نیشن اقزام حال میں بیٹھو گے تمہارے پیر نہیں آئے گا تمہارے لئے جواب دینے کے لئے یاد رکھو نہ کوئی مولوی آئے گا نہ کوئی شیخ الحدیث آئے گا نہ کوئی طبیب نہ کوئی حقیب نہ کوئی ڈاکٹر نہ علامہ نہ فلانہ نہ غوث نہ خطب نہ عبدال ایسا کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا اور قبر میں بھی پہلی منزل جو ہے وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لئے یاد رکھو کیا آئے گا کوئی یاروں نے بتلائے ہیں بھائیوں نے آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں آتے ہیں یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور پوچھو یہ عقیدہ کیسا ہے تو کہیں گے تو وہابی ہے تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی وہابیوں کو رسول اللہ نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے دل میں عشق ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے اور جو سنتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ٹھکرائے ہوئے ہیں انہیں بڑی محبت ہیں چند ظاہری شکل و صورت بنا کر تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا اِلَىٰ سُورِكُم بَلْ يَنظُرُوا اِلَىٰ قُلُوبِكُم وَا مُوَالِكُم بَلْ يَنظُرُوا اِلَىٰ سُورِكُم وَلَا اِلَىٰ اَمُوَالِكُم بَلْ يَنظُرُوا اِلَىٰ قُلُوبِكُم وَا عَمَالِكُم اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا اور اس کے بعد اب تمہارے عامال کی باری ہے پگڑ باندھ کر داڑھیاں لمبی کر کے ہاتھوں میں چسبی لے کر آدمی مسلمان نہیں بنتا ہمارے ہاں پنجاب میں سکھ بہت لوگ ہیں پگڑ باندھے ہوئے لمبی لمبی داڑھیاں مسلمانوں سے زیادہ لمبی ان کی ان کے ہاتھوں بال ہی کاٹنا حرام ہے ممنوع ہے پورے جسم میں کہیں رونگٹا بھی نہیں توڑ سکتے وہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے اس لیے اے مسلمانوں کسی کے چبے قبے امامیں دستار اور تسبیحات اور عصا اور داڑھی موش پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ یہ ہم واضح طور پر بیان کر دے رہے ہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی جو نبی کائنات نے تفتیش اور حکم دیا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا آج کے دور میں ہی اس کی بہت ضرورت ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے پٹو گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسا کی میں نے بدلے ہیں یاروں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آتے ہیں جواب دیتے ہیں ان کا نکیر دیکھ کے بھاگ بھی آتے ہیں وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِمِينَ اور یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں نے کئی دب کئی قیسطوں میں میرے بیان بھی اللہ جھوٹوں کے اوپر لانت بھیجے اور اللہ لانت ہو جھوٹوں کے اوپر جھوٹ بولے اس لیے میں ارز کر دے رہا ہوں کہ جو بھی زندگی کے اوقات محسر آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں ذوق اور چوک سے سننے کے لیے ہمارے مولوی حضرات بھی ہوں گے دارالعلوموں سے جامعات سے بڑے بڑے انورسٹیوں سے فارغین بھی ہوں گے میں ان سب کو دعوت دوں گا اور اپنے ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا جنہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی دین سمجھنے کے لیے یہ دین کی باتوں کے اوپر چلنے کے لیے چلتے ہیں لیکن بس ایک کی دم پکڑی ہوئی ہے جہاں وہ جا رہے ہیں وہ حضرت وہیں وہ بھی جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک کی پکڑو مگر وہ ایک کون ہو وہ ایک وہ ہو جسے اللہ نے ایک بنا گر کے بھیجائے تنہی تنہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات اللہ